دین کا کام کرتے ہیں اور یہاں پر یہ آج کا محفل ملاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضر صغیر بھائی یہاں پر نہ ہوتے جب تک وہ یہاں پر نہیں تھے ہم کبھی بھی تری پولی کو جانتے نہیں تھے مرحل الحمدللہ اون کے آنے کی وجہ سے ہم نے تری پولی کو بھی جانا ہے اور پہچانا ہے کہ یہاں پر بھی اہل ایمان محبت والے لوگ رہتے ہیں مارشاہ بہت زیادہ مشکور ہے جناب محمد آسو بھائی کے لانا بادر صاحب کے اور سارے دو صاحب آپ جو دیکھے رہے گا آپ چل کے آئے ہیں اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا کہ ویسے آپ کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا تو آپ کے ساتھ آنا جانا رہتا ہے ہر سال میں یہاں پر دو مرتبہ آتا ہوں ایک چھوٹی ہندوی اور ایک بڑی نماز پڑھانے کے لئے لیکن حقیقت بات ہے اس مرتبہ میری جو غیر عادلی تھی میں اس وجہ سے تھی کہ میں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس سال حج کے سعادت حاصل کرنے وہاں پر گیا ہوا تھا اور حج کی سعادت حاصل کی میں نے اور یقین جانگی یہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہر رکن میں جس جگہ پر بھی میں جا کر بیٹھا حج کے معاملے میں اگر میں نے توافق خانہ کعبہ کیا یعنی میں نے گندت خضرہ کی زیارت کی یعنی میں نے صفہ و مروہ کیا یعنی اس طرح کہ جتنے بھی عمل جو بھی میں کام کرتا تھا حقیقت بات ہے مجھے جو بندے یاد آتے تھے وہ دو بندے مجھے کافی زیادہ یاد آئے یہ ایک میرے بڑے بھائی ہیں ان کے پاس میں کام بھی کرتا کہنے کے تو یہ مالک ہیں لیکن حقیقت میں سچی بات یہ بڑے بھائی سے بڑھ کر مارے دین ایک یہ اور ایک صغیر بھائی میں بڑے ہر موقع پر بڑے یاد آئے اور خدا جانتا ہے کہ ہر موقع پر میرے دل میں ان کے لئے دعائیں نکل دیتی اور حضرت صاحب نے مجھے جانے سے پہلے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ آپ صاحب جب وہاں پر آپ جائیں تو جا کر جب آپ کو کبھی موقع ملے تو خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے جو اس کی چوکٹ ہے اگر اس کو پکڑ نہیں یا وہ وقت پر اگر کھڑے ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے تو میرے لئے اور میرے والد کے لئے درود دعا کرنا میں نے یقین جانے ہی مجھے اللہ نے یہ سعادت بھی بخشی کہ میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو اس چوکٹ کو تھام کر وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت صاحب کے لئے دعائیں نکل یہ مجھے کوئی اصا آدمی نہیں تھا یقین جانے ہاں سے بھائی کوئی اصا آدمی نہیں اور میں نے اہل تری پولی کی طرف سے بھی حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا اہل تری پولی کی طرف سے یہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا حقیقت بات یہی ہے اور کوئی اصا آدمی نہیں تھا جس کو میں یاد کہا اگر سگیر بھائی میرے ذہن میں آئے تو یقین جانے ہاں سے بھائی آپ میرے ذہن میں آگئے وہ ایک ایدھر لڑکا ہوتا ہے یہ بھائی مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا تھا سچی بات ہے لیکن میرے خیال میں میں ان کو سونو سونو کے نام سے نہ جان کر بھائی ان کے لئے دعائیں کرتا سمر کے لئے دعائیں کرتا یعنی کافی سارے جو دوست اور حفاظ تھے جن جن کا نام میرے ذہن میں آتا میں مجھے سب کے لئے دعائیں کرتا اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگر مقبول و مندول فرمائے ناتوں کا سنسرہ شروع کرتے ہیں سب سے بہلے دعوت بھونات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ارسلام بیٹے کو کہ وہ آئے اور بارگرہ رسالت مام میں حدیعہ کدھر بیش کریں جی ارسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ ہی اللہ دونوں عرق کے رسول اللہ ہی اللہ جشن عامہ دے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمیہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ محتفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے دارے چانچ مان گیا آمیہ بی بی یہ دے کر مسکرانے لگی اب ہمارے ام بھی خوشیاں بنانے لگی آمیہ بی بی یہ دے کر سب سے کہنے لگی دعا ہوگا ہی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہوگا ہی قبول لا ہی اللہ دعا ہوگا ہی قبول لا ہی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شب بati شب ب gehabt ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ آصر بھائی کا بڑے ہی پیارے انداز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے تھے یہ بچپن سے ہی جو تربیت ہوتی ہے بڑے ہو کر وہ اثر رکھتی ہے الحمدللہ اگر یہ بچپن سے ہی حضور کی ناتے پڑھنے والے بچے ہوں گے حضور کا ذکر کرنے والے بچے ہوں گے تو یقیناً بڑے ہو کر عالم دین ہی بنے گی اور یہ اچھی توقعات رکھنی چاہیے بچپن میں اگر انسان نے اولاد اپنے کی تربیت اچھی کی ہوگی تو یقیناً اس کا فال بھی اللہ تعالی اس کو بہتر سیلے میں ہی عطا کرے گا میں حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھا ہوا کلام اس کی دو چار آشار بھی آپ کو سناؤں گا حضرت صاحب کا خطاب ہوگا میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان ہائل نہیں رہنا چاہتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو اگر آئے ہیں تو تھوڑی سی حاضری بھی ہو جائے تھوڑا سا اقلاب ہو جائے حضور قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عدب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے سبحان اللہ بولا ہے یہاں پر نعرہ لگانے میں کوئی ببندی تو نہیں ہے مسئلہ میں کوئی آسوہ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر یہ آپ لوگوں نے موسم کی مناسبت سے شاید آپ نے سمجھا کہ سگیر بھائی کی گھر میں جگہ نہیں ہوگی اس لئے آپ لوگ کام آئے ہیں اس حوالے سے لیکن ہمارے لئے یہ بھی کافی ہیں الحمدللہ یہ بھی کافی ہیں جتنے بھی آگئے ہیں ہمارے لئے یہی کافی ہیں تو جذبے والے تھوڑے ہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں بس جذبے والے ہونا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ کو بتا ہے حضرت علامہ شہباز صدیقی صاحب جن کی بڑی ڈیماند ہے عدیتن میں ہر جگہ پر جہاں پر جاتے ہیں ان کو خطیب آزم یونان کا لقب دیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات چھوڑ کر اپنی صفینہ پائیتن پات کی آج محفظ تھی ہفتہ وال وہ بھی چھوڑ کر اور دیگر آپ نے جو دعوتیں دی ہوئی تھی کہ بھائی عدر صاحب ہمارے قدر میں آئے ہماری مسجد میں آئے ہمارے پاس آئے ان سب کو چھوڑ کر یہ آپ کے پاس آئے کس لیے صرف آپ کی محبت کی خاطر آپ کے پیار کی خاطر اور انہوں نے کم از کم ایک گھنٹہ تو خطاب کرنا ہے انشاءاللہ اور ایک گھنٹے کی خطاب انہوں نے کوئی اپنی بات نہیں بتانی انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی آپ کو بتائیں گے تو آپ نے ذرا چوکس ہو کر بیٹھ رہے ہیں اور اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے یہ محفظیں آپ کے ہاں سالانہ ہوتی ہیں ادھر ہمارے ہاں ہفتہ والی محفظیں ہوتی ہیں اور جذبہ ایمان والے مسلمان و دوستوں کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے لوگ نالے لگاتے ہیں وہاں مسجدوں میں بیٹھنے کے جگہ نہیں کئی مرتبہ یہ بھی بہت لگاتے ہیں حضرت اٹھار لی ایسا ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی بس میں یہ اپنے طرف سے یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے سست جویر ہی رکھنی الحمدللہ جذبے کے ساتھ بیٹھا جس طرح لالا مادر صاحب جذبے والے آدمی ہیں اسی طرح جذبے والے ماشاءاللہ حضور کی بہت پیسہ فرماتے ہیں کہ عدب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آجائے سبحان اللہ عدب یہ ہے جہاں ان کا نام آجائے وہاں زبان پر درود و سلام آجائے سبحان اللہ عدب یہ ہے عدب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آجائے وہاں زبان پر درود و سلام آجائے اور کون نہیں یہ چاہتا ہر آدمی یہی چاہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں مدینے سے ہو کر بھی آیا ہوں واللہ پھر بھی دل میں یہی آرزو رکھتا ہوں کہ مدینے سے یہ خدایہ پیام آ جائے مدینے سے خدایہ یہ پیام آ جائے ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے مدینے سے خدایہ یہ پیام آ جائے ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے اور نصیر ناتِ نبی کا ہو فیض یوں جاری نصیر ناتِ نبی کا ہو فیض یوں جاری نظر نظر میں ہمارا کلام آ جائے سبحان اللہ میں بارگاہ رشک و کمر میں دعوتِ سخن دیتا ہوں جناب تصور صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ ارسا تمام میں حدیعہ قیدت پیش کریں محبت کے ساتھ جھوم کر درود اسلام پریں سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ دعے حکمیں کے سب نوں سنا دے وہ ماشاء اللہ یا رسول اللہ وصل ملکہ یا حبیب اللہ گلیاں دے پلانتے نکھا رہا گئے آمین پہ پڑھو گلیاں دے پلانتے نکھا رہا گئے گلیاں دے پلانتے نکھا رہا گئے خوشی امن آؤ سرکا رہا گئے گلیاں دے پلانتے نکھا رہا گئے گلیاں دے پلانتے نکھا رہا گئے خوشی امن آؤ سرکا رہا گئے گلیاں دے پلانتے نکھا رہا گئے خوشی امن آؤ سرکا رہا گئے میرے نبی آئے پیان جگت دو ہیانے رب نے عرشت میں افلس جائیانے ہر پاس مسم بہار آگئے ہر پاس مسم بہار آگئے خوشیاں مناؤ سرکار آگئے گلیاں دے پھلا دے نکھا رہا گئے خوشیاں مناؤ سرکار آگئے کب میرے اکادی تازیم بچے جھکے آشت چل شرماں کے بدلہ چلو کے سارے نبی کرن دیدار آگئے سارے نبی کرن دیدار آگئے خوشیاں مناؤ سرکار آگئے گلیاں دے پھلا چنے کھا رہا گئے خوشیاں مناؤ سرکار آگئے آج میرے اکادہ اید ملا دے جیتے آن نال دنیا آبادے آج میرے اکادہ اید ملا دے جیتے آن نال سری دنیا آبادے دکھیاں مناؤ سرکار آگئے خوشیاں مناؤ سرکار آگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر یہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل ملیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ انسوبہ بدا من طالاته واللیل دو جامع وافراته اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ ماج ملکہ محسنکہ مکملہ سبحان اللہ ماج ملکہ محسنکہ کاما اکملہ کی تھے میرے علی کی تھے تیری سنا اسے تاہ کیاں کی تھے جاڑیاں اللہ 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 جبال جدا رکھ والائے سڑھی اسے سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑنی باون والائے اللہ 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 ماشاءاللہ بہت خوبصورت جزاکرم ماشاءاللہ یہ تھے تصور بھائی جو کہ بڑے ہی پیارے انداز میں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنا رہی تھے حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ 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 آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دور ہوں ان سے ماشاءاللہ دور ہوں ان سے سزا ہے یہ بھی دور ہوں ان سے سزا ہے یہ بھی پاس ٹھہروں تو خطا ہے یہ بھی دور ہوں ان سے سزا ہے یہ بھی پاس ٹھہروں تو خطا ہے یہ بھی اور اہلِ نشبت کو وہ پہچانتے ہیں جو کوئی ان کو پکارتا ہے نا ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینہ سنیں سبحان اللہ مصطفیٰ کی سماعت پر لکھوں سلا سبحان اللہ اہلِ نشبت کو وہ پہچانتے ہیں اہلِ نشبت کو وہ پہچانتے ہیں میرے مولا کی عطا ہے یہ بھی اہلِ نشبت کو وہ پہچانتے ہیں میرے مولا کی عطا ہے یہ بھی اور ان کا جلوہ نظر آ جائے گا ان کا جلوہ نظر آ جائے گا ان کا جلوہ نظر آ جائے گا حشر میں ایک مزا ہے یہ بھی ان کا جلوہ نظر آ جائے گا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کو ترستے رہتے ہیں نا حضور قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں ان کا جلوہ نظر آ جائے گا حشر میں ایک مزا ہے یہ بھی اور ایک دنیا مجھے پہچانتی ہے ایک دنیا مجھے پہچانتی ہے نات گوئی کا صلاح ہے یہ بھی اور میرے دل میں ہی نہیں وہ میرے دل ہی نہیں جان بھی ہیں وہ میرے دل ہی نہیں جان بھی ہیں میں نے محسوس کیا ہے یہ بھی وہ میرے دل ہی نہیں جان بھی ہیں میں نے محسوس کیا ہے یہ بھی غم تو ہے عشق نبی میں حاصل جس کو عشق لگ جاتا ہے پھر اس کو غم تو لگی جاتا ہے غم تو ہے عشق نبی میں حاصل جو محبت کرے گا اسے غم ضرور ملے گا لوگ اسے دیوانہ بھی کہیں گے مجنوب بھی کہیں گے پتھر بھی ماریں گے لوگ اسے اپنے گھر کے دروازوں سے اٹھائیں گے بھی مجزوں سے دکھے دے کر نکالیں گے جو عشق والے ہوتے ہیں نا ان کو غم تو ہوتا ہی ہے نا حضور قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں غم تو ہے عشق نبی میں حاصل شکر کر شکر کی بات ہے یہ بھی شکر کر کہ تجھے حضور کا عشق مل گیا غم مل گیا شکر کر شکر کی بات ہے یہ بھی اور ہوش کھو بیٹے نصیر اہلِ نظر ہوش کھو بیٹے نصیر اہلِ نظر دیکھ لینے کی ادا ہے یہ بھی ہوش کھو بیٹھے نصیر اہل نظر دیکھ لینے کی ادا ہے یہ بھی اب میں بلا تاخیر دعوت سمن دیتا ہوں میری مراد شہن شاہن پڑھئے 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 پڑھے پڑھے پڑھا دعا سے اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ علیکہ یا حبیم اللہ مجھے بھی مدینے بھولا میرے مولا سارے پڑھئے سارے کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جو جو مدینے پر چلنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے پڑھے سارے پڑھے مدینے بھولا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا سارے پڑھے بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا مجھے بھی مدینے بھولا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا سنا سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تُو رکھتا جہاں پہ سبی کا برم ہے تُو رکھتا جہاں پہ سبی کا برم ہے تُو جہاں ستاں تیرے پیارے نبی کا تُو جہاں ستاں تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا مولا مجھے بھی مدینہ بُلا میرے مولا کرم کی تجلی دیکھا میرے مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدا رکھوا لائے رکھوا لائے ان کان مٹان وعلا والا اے اولا جد پال جدا رکھوا لائے ان کان مٹاون والا اے میری اس سانے نال لگ گئیته جی راتور نباون والائے جی راتور نباون والائے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ سلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ سارے حضرات روست میں نبا سوجانا پڑھنا ہے ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ 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 آقا آقا بول بندے آقا آقا بول ذکر نبی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول چلو دیوانو سارے ملکر شہر مدینہ چلتے ہیں چلو دیوانو سارے ملکر شہر مدینہ چلتے ہیں شہر مدینہ چلتے ہیں میری کیا اوقات ہے سب ان کے در پر پلتے ہیں اوروں کو بھی دیتے ہیں وہ پھر مانگے انمار آقا آقا بول بندے آقا آقا بول ذکر نبی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول صلی اللہ علیہ وسلم آلیکہ یا رسول اللہ وسلم آلیکہ یا حبیب اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آلیکہ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آلیکہ یا رسول اللہ ماشا اللہ گلیاں تے پھولاں تے نکھا رہا گئے 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 خوشیاں مناؤ سرکار رہا گئے خوشیاں مناؤ سرکار رہا گئے اور آپ نکھا رہا گئے میرے نبی آئے پہیاں جگتے دنہانے مکلا کیا پہٹں ہے میرے نبی آئے پہیاں جگتے دنہانے رب نے ہی عرشان دے میں فلاں سجایاں نے ہر پاسے موسم بہار آگئے ہر پاسے موسم بہار آگئے خوشی آمنہ او سرکار آگئے آمنہ دلال میں کیوں کہ یعنی شاہ نہ پائے رحمت بن کے اکھا دنیا تے آئے نے آمنا دلال میں کیوں کہ یعنی شاہ نہ پائے رحمت بن کے اکھا دنیا تے آئے نے رحمت آنوپا کے بے شمار آگئے رحمت آنوپے کے بھائی بے شمار آگئے ہر پاسے موسم بہار آگئے بھلا کے اکھا دنیا شمار آگئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیم عظمت و شان مصطفی نحمده نعرہ حیدی و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و از اخذ اللہ میثاة النبیین لما آتیتكم من کتاب و حکمت ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ سُبْحَانَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعُزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بڑی محبت بڑے ذوق بڑے پیار بڑے وجدان کے ساتھ جم جم کر گمبدِ خضرہ کا تصور کر کے سب حضرات درودِ پاک پڑیئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتاً لِلعالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا حبیب اللہ ایک پر محبت سے پڑھنے تھاک گئے ہیں آپ سے محبت سے پڑھنے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَحْلِ بَيْتِكَ یا حبیب اللہ عَبَائِتُ 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 رُتْمَسْتَانِ ہو گئی عَبَائِتُ 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 رتمستانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آ پائی تو رتمستانی ہو گئی آ پائی تو رتمستانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آ پائی تو رتمستانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی اور جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی جب سے ہوئی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی دنیا 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 د جب سے ہوئی آمد میرے میرے سرکار کی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دنیا کی ہر چیز سہانی ہو گئی دن دے کے دنیا دیوانی ہو گئی دن دے کے دنیا دیوانی ہو گئی اور جس پر پڑ گئی ایک نظر سرکار کی جس پر پڑ گئی ایک نظر سرکار کی جس پر پڑ گئی ایک نظر ایک نظر بس ایک نظر جس پر پڑ گئی ایک نظر سرکار کی ہر چیز سہانی ہو گئی ہر چیز سہانی ہو گئی سنوار ، 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 ماشاء اللہ کالے رنگ دا حضرت بلال کالے رنگ منڈیاں چھوکن والا غلام کوئی کول کھلا نا بھی گوارا نہ کرے امیہ دے ظلمہ دے شکار ان والا تتیاں رہتان دے لٹایا جان والا کودیاں دے پہا بکن والا کالے رنگ دا موٹے موٹے نین نقش کوئی بیلیو نہیں سی کوئی وقت نہیں سی کوئی جاندہ نہیں سی کوئی بہچان نہیں سی پر ہویا کی جلو مصطفیٰ دی نگاہ بچا گیا ماشاء اللہ جلو سرکار دی نگاہ بچا گیا شاہر میں اسے طرح اشارہ کیتا ہے کہ جس پہ پڑ گئی ایک نظر سرکار کی مہاد اللہ میں سناندہ حق دا کرنا ہے جس پہ سناندہ حق دانہ کیتا ہے بڑی بڑی اے زیادتی ہوگی جس پہ پڑ گئی جس پہ پڑ گئی ایک نظر سرکار کی بڑی 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 ایک نظر رحمت اللہ اے زیادتی ہوگی آپ فرما دیں کہ حشر میں مجھ پہ بھی نصیر ان کی نظر پڑ ہی بھی مجھ پہ محشر میں نصیر بھائی سنو تتقریر بلا تمہید شروع ہے آشکندے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی نظر انعیت اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا اور تاجدار بریلی کہنے کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھوں سے پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھوں سلام ایک علمہ پہ کرنا کہ جس پہ پڑ گئی ایک نظر سرکار کی میری میری ماں باپ نمو پالے جس پہ محشر یاще گناہ ایک اچھ قارد سرکار کی وہ طور پہ نگر کی رانی ہو گئے وہ طور پہ نگر کی رانی ہو گئے دن دیکھیں دنیا دیوانی ہو گئے آپ آئے تو رتمستانی ہو گئے دن دیکھیں دنیا دیوانی ہو گئے اور ہے یہ درود پاک کی برکت دوستو ہے یہ درود پاک کی برکت دوستو دن دیکھیں دن دیکھیں دنیا دیوانی ہو گئے دن دیکھیں دنیا دیوانی ہو گئے آپ آئے تو رتمستانی ہو گئے دن دیکھیں دن دیکھیں دن دیکھیں دن دیوانی ہو گئے اللہ تعالی اللہ 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 جل لوا علا شان و حودی حمد و سنات ربا حضور پر نور شافع یوم المشور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کھردگار بے بسان دے بس بے قسان دے قس بے چاریاں دے چارا بے سہاریاں دے سہارا دکھیاں مظلوماں مجبوراں مکہوراں یتیماں بے ماماں دے مل جاو ماماں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بات نہایتی واجب الاحترام فخر الحفاظ جناب حافظ زہیر احمد صاحب گولڈوی مداز اللہ فلالی اور عجدی محفظ اندر خصوصی طورت ایتن توں تشریف لیون والے معزز مہمان جناب محمد عمران صاحب اور جناب محترم میاں سفدر جعویز صاحب اور دیگر نہایتی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیزو بھائیو آج دیئے محفظ پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد پاک دے خوشی مناناستر پنکت کی تھی گئی ہے اور شکرانے دی محفظ بطور شکرانہ اظہار تشکر اور اظہار تشکر قادر ساڑھے بڑی پیارے دوست اور ہر دل عزیز شکشیت جناب محمد صدی اللہ علیہ وسلم صاحب جناب محمد صدی اللہ علیہ وسلم صاحب انہوں اللہ تبارک و تعالی نے لمبے انتظار پڑھا دو دعا مانگ مانگ سجدے کر کر کے آنسو بہا بہا کے جیڑی نعمت مانگ دے سان اللہ نے انہوں بیٹے دی نعمت اللہ علیہ وسلم محمد صدی اللہ علیہ وسلم اور سڑھا بھی از اوکسی کیسی بھی اپنے پائی دنال جا کے اس خوشی نشیر کریے محمد صدی اللہ علیہ وسلم تو آج حقیقتاً اسی اس خوشی نشیر کرنا ہستے اور اپنے پائی دنوں مبارک بات پیش کرنا ہستے بھی حضر ہوئے ہیں اور سوچے ہیں کہ نال کیوں نہ سرکارتہ ذکر بھی ہونے ہیں محمد صدی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس پیارے چاند جیسے بچے نو جو اللہ نے انہوں تاپ فرمایا ہے محمد ولی کین آئے؟ کچھ ہی بولو کین آئے؟ محمد ولی اللہ پاک اس بچے نو سید دے وے عمرِ خضر تاپ فرمائے اللہ تعالی اس بچے نو دنیا اور آخرت دیا عزتاں، شہرتاں اور کامیابیاں نالبالا مان فرمائے بچے دیوالدانو والدنو اللہ صحتیابی اطاف فرمائے تُسی ماشاءاللہ تشریب لی آئے ہو وقت نکال کے تو اٹھا سردہ بھی بہت زیادہ شکریہ اللہ پاک تو اٹھے ایک ایک قدم ہوں اپنی بارکج قبول فرمائے میاں سردر جعوید صاحب دا میں خصوصی طورت میں شکور ہوں کہ جنہے تو اٹھے ساری محفل ہوں اللائم دکھا بھی رہنے اور لوگ پتہ نہیں کتا کتا دنیا دکڑے کڑے ملک دے اندر بیٹھ کے تو اٹھے سمیفل پابنو سن رہے ہوں تو اٹھے ذوق نو دیکھ رہے نے تو اٹھے محبت نو بیکن رہے نے تو اٹھے بارکج نو بیکن رہے نے تو اٹھے نارین نو بیکن رہے نے تو اٹھے چینیں تا دیدار پر کھرھ دے نے ماشاءاللہ اور دیکھ رہے نے کہ یونان دے اندر اور یونان دیکھ مصافاتی علاقہ دور دراز تری پولی دے اندر اس شاہ کانِ مصطفیٰ بیر کے اپنے سکار دا ذکر پہ گھنے جیڑے اس طرح اس محفل و شریک نے اللہ تعالیٰ انہ دنی دنیا آخرت دیا پریشانیاں ندور کر کے عزتہ اور عزمتہ نالبالبال فرمات قرآنِ مجید پرکانِ حمید دی جیڑی آیاءِ مقدسہ میں تلاوت کیتی یہ توجہ فرماؤ بڑی توجہ رہا ہوں توجہ ہے در ادھر نہیں کرنی قرآنِ پاک دا تیسرا پارہ جیڑی میں آیت دی تلاوت کیتی اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا توجہ رہا قرآنِ پاک دی ہر آیت جیڑی ہے او دے مخاطب اول ساڑھے نبی پاہ قرآنِ پاک دی ہر آیت دے مخاطب اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزادے کیونکہ قرآن دی ہر آیت نازل ہی ساڑھے سرکاتے ہوئی بیسے قرآنِ پاک قیامت دی صبح تک حدایت دا سمانے قرآنِ پاک دی ہر آیت قیامت تک قائنات دے نال مخاطب انہیں رہنگی ہیں قرآن دی ہر آیت حدایت دا سمان کر دی ہیں رہنگی ہیں مسائل دا حل پیش کر دی ہیں رہنگی ہیں قرآن تو دنیا رہنمائی حصل کر دی روے گی اپنے مسائل دا حل تلاش کر دی روے گی لیکن ہر آیت سب تو پہلے جس حسطید اُتے نازل ہوئی ہے اس حسطیدنا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی آیتِ کریمہ میں پڑھی ہے ایدہ ذرا ترجمہ سنو شانِ رزول سنو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَا اِز سونے آؤ بھی لا یاد کا وَا اِز وَا اِز دے اندر آئیمہِ تفسیر فرمان دینے کہ جتے بھی قرآن میں چھے حرفیں لفظِ ایز ہوئے نا زےر ضاء جتے بھی لفظِ ایز ہوئے تے اے دا عربی میں چگر مانا کھیتا جائے اربی دا عربی میں چمانا ازدہ کیتا گیا بھی ادا معنی بندہ ازکر لکی معنی بندہ لا لفظِ ایز دا عربی میں چمانا کیتا جائے تے از دا معنی بنے گا ازکر تے ازکر دا پھر اگر تسی اردوے ترلیمہ کرو دیدہ مانا بنے گا وہ وقت یاد کریں وہ وقت یاد کریں پاہ میں تھوڑی تقریر ہوئے لیکن میں چاہنا کہ اندر اتر جا بھی پاہ میں تھوڑی جا گلنا ہوں لیکن اندر اتر جانا بیج انجڑی گھل بیج تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ دے اندر اپنے محبوب نو مخاطب کیتا اور اپنے محبوب نو اللہ نے مخاطب کر کے کی فرمایا وعیز سوڑیاں ہو ویلا یاد کر یا اللہ کیڑا ویلا اپنے محبوب نو یاد کروا رہے ہیں سنو اللہ اندر وعیز محبوب وہ وقت یاد کریں آخذ اللہ میسا کا نبی جینا جب تیرے اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا سبحان اللہ جب تیرے رب نے تیرے اللہ نے نبیوں سے ایک پکا مضبوط اہد لیا تھا مدہ لیا تھا نبیوں سے مدہ نبیوں سے مدہ نبیوں کو لیا لیا رب نے میں یاد مصطفیٰ نکرائے جاری ہے سبحان اللہ اللہ یاد مدہ نبیوں سے مدہ نبیوں سے تو پھر کیا ہوگا سمجاہکم رسول پھر تمہارے پاس میرا شان والا رسول تشریف لائے گا سبحان اللہ پھر میرا شان والا رسول تمہارے درمیان تشریف لائے گا اور وہ کرے گا مصدق الیمام آکم وہ تمہارے نبوتوں کی بھی تشریف کرے گا تمہاری کتابوں کی بھی تشریف کرے گا سبحان اللہ آئے میرا نبی آکے موراں لائے دیسے تشریف کرنے والے کو سائن دینے مور دیئے اللہ اندھا میرا نبی اے نبیوں جنو آئے گا تو آ کے کی کرے گا مصدق الیمام آکم جو تمہارے پاس ہوگا جو میں نے تمہیں دیا ہوگا کتابوں کی صورت میں امتوں کی صورت میں نبوت کی صورت میں میرا نبی آکر اس کی تصدیق کرے گا یعنی جنو میرا نبی نبی کہہ دے ہوگا او نبی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ نرائے تقبیر اللہ وقت نرائے سالہ یا سلطہ نرائے حیدری یا علی عظمت شان مصطفی زندہ عظمت ملاد مصطفی زندہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تصدیق کرے گا اللہ نے فرمایا نبی ہو انتوسی میرے نبی وعدہ کرو کہ تسا بتا پھر کی کرنے نبی انکل اللہ وعدہ لے اللہ اللہ پھر فرما لَتُقْمِنُ النَّبِهِ فِرْ تُسا میرے نبی تے ایمان لے انہیں سبحان اللہ تُسا میرے نبی تے ایمان لے انہیں وَالَتَنْسُرُنَّ سبحان اللہ اور میرے نبی کی مدد بھی کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کچھ ذمہ دار نہیں اللہ نے اپنے محبوب دیا بیان کی دیا اور کچھ ذمہ دار دی دوسرے سارے نبی دیا بیان کر حضور صلی فرمان کی حضور دا منصف کی ہوئے اللہ نے فرمایا میرا نبی آ کے نبو بتا کتاب آ دی تصدیح کرے گا مور لائے جائے گا موسی سات نبی آدم تُو بھی نبی یعقوب تُو بھی نبی یوسف بھی اللہ دے سچے نبی نے ابراہیم بھی اللہ دے سچے نبی نے اسماعیل بھی اللہ دے سچے نبی نے جدی جدی نبوت میرے مصطفیٰ دی زبان چون نکل دی جا بھی گئے نبوت پکی دیا اور نبی تُو ساں کی کرنے تُو ساں میرے نبی تے ایمان ملے ہونے اور میرے نبی دی مدد بھی کرنی اللہ پاک میں یہ نہیں گالت تو نبی کر لئی نا اگیس اللہ پاک فرمان نبی 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 کہ اے نبی کالا اکرر تُم اے جڑی گلہ میں کتیا نے کیا تُسی اقرار کر دی میرے نبی یہ جی کروگے وَأَخَزْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِ اور ایک پاری ذمہ داری جڑی یہ قبول کرندہ وعدہ کر دی میرے کیونکہ تُسی بھی نبی ہوگی وہ بھی نبی ہوگا تو اٹھے زیر میں چلوگے خیال نہ بھی اسی آپ نبی ہیں اسی کسی نبی دا کلمہ پڑھئی اللہ نے نہیں پھر میرے یار دا کلمہ تو پڑھنا 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 اس واسطے کہ میں تو نبو پتا یا صدقے پہ آتا کر میں تیرے رسالتہ تا امدہ تو ہم اس اگر میں اپنے اس محبوب دنیا اتنا پیجنا ہوں اللہ فرمان دے نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ کائنات نہ مشرق نہ مغرب نہ نہ جنوب نہ نہ زمین نہ 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 اور اللہ فرمان دے نہ جنت نہ دوزر اور نہ یہاں نہ بہاں نہ کب نہ تب انغرض کے کائنات دی کوئی چیز نہ دی اگر میں اپنے مصطفیٰ پیدا نہ فرمانا ہوں اور ایک تو تک کے رب کائنات نے فرمایا حدیث بات میں جوندہ اللہ فرمان نے فرمایا منو میری عزتی قسم میں موجود ساں موجود ہاں میرا وجود تے اندہ لیکن میں قدی اپنے رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا میں اپنا رب ہونا ظاہر بھی اس وافتے کیتا کہ میں محبوب انو پیدا رب کائنات نے فرمایا کیا نبی وعدہ کردے میرے واخذ تم آل زال مصری اور پار زمد آل قبول کردے اگر سنو نبی نے کی آخر سار نبی بیک زبان ہو کہ بولے ہاں مولا اسی اقرار کرنے گاڑ دی پھر موک جان نہیں چاہی دی سی نا جیڑی وعدہ اللہ لینا سی موک جان دی چلو ٹھیک مجلس کا اختتام بات مقصد برا ہو گیا تو سا من نے یاد رکھی آج سنو عظمت مصطفی رفات مصطفی شان مصطفی مقام مصطفی بیکھو اللہ کیونی نبی نبی آگے اللہ کیا نبی بولے مولا اقرار کرنے تیرا نبی آوے گا اکسی قلمے بھی پڑھانگے ایمان بھی مانگے مدد بھی کرنگے نوکلی بھی کرنگے جو حکم دے لے گاڑ موک جان چاہی جی اللہ فرمائے گاڑ نہیں موکی میری تقریر نہیں موکی میرا منوان نہیں موکی میری نبی دیشان نہیں موکی اللہ فرمائے اچھا تُسا تیار دیتے اللہ فرمائے اللہ اس گیتے ہوئے کہو دیوانے ایک دیوانہ بھر جاؤ سبحان اللہ میں صرف قرآن ارز کر رہا ہوں اللہ قرآن ارز کر رہا ہوں قرآن مصطفی دیشان بیان کرتے رب کائنات نے فرمائے ایک دجھے دے گواہ بن جو ایک دجھے دے ہتھ پڑو گواہ بن جو اے موسیٰ تُو حصہ دا گواہ بن جا اے حصہ تُو موسیٰ دا گواہ بن جا اے دعوت تُو حارون دا گواہ بن جا اے کوئی انکار نہ کرے نبی دیا عظمت ہوتے نبیاں دیا گواہ پائیا جا رہی سرکار دیا عظمت اور رسالت شان تے چلو نبیاں ایک دجھے دے ہاتھ پھڑے کبھا ہوگئے ایک دجھے دے اتھے بھی پھر چلو ہونی گال موکی جان دی اللہ کے عجیمی نہیں گال موکی عجیمی گال نہیں گال نہیں اللہ کیا گال موکی نہیں اللہ اللہ دے کال افش ہا دو دوسری ایک دجھے دے گواہ بن جاؤ اکیر رب نے فرمائے اللہ دوسری بھی گواہ بن جاؤ اے میرا محبوب ہے ای بڑی آش اللہ مال میں وآنا وآنا ما کم من شاہدیر اور میں تو اڈے نال گواہ اویج اپنی گواہ بھی شامل کرنا کیا بات ماشا بھرمائے میں بھی گواہ بن نو اویج اس بات دلتے اللہ اے سارا باقیہ کتھ ہو یہاں یہ ساری مجلس کتھ سجیل اے عالم اروا تفصیل پڑو حضرت آدم علیہ السلام تکلیم بھی نہیں سکی ماشا اللہ حضرت آدم علیہ السلام دا گارہ تیار نہیں ہویا حضرت آدم علیہ السلام دا ٹانچہ تیار نہیں ہویا حضرت روح تے جسم دا ملاب نہیں ہویا حضرت انسانیت مار سے وجود اچھ نہیں آئی حضرت کوئی چیز کائنات نہیں بنی زمین و آسمان نہیں بنے شجر و حجر نہیں بنے جنت و دوزق نہیں بنے اللہ نے عالم ارہاد اندر نبیان دیا روح نجمع فرمایا گویا سمجھ رب کائنات نے نبی پاک دا میلاد میلاد اسے محف اللہ کین جتے نبی پاک دے اندہ ذکر کیتا جاوے سرکار دی ملاد تا ذکر کیتا رب کائنات نے کائنات بنا تو پہلا نبی بزم سجا کے مصطفاد میلاد بیان فرما نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے حیدر لوگ کہتے ہیں ملاد کہاں ہوتا ہے ملاد اور کنوں ہوندے نبی پاک دے تذکر اللہ نبی بج کر دائے رب کائنات نے عالم اروا وج بزم سجائی نبی دیا روح نو بلایا اللہ کیا جلسہ بڑا پاک میٹنگ بڑی پاک مجلس بڑی پاک میپل بڑی پاک اللہ فرما پاک نبی دا ذکر کرنا ہے اس واست میں صرف پاک کانو بلانا چاہنا صرف نبی نو بلانا چاہنا صرف رسولات پیغمبران بلانا چاہنا رب کائنات نے یعنی کہ سارا منظر سارا واقعہ ہویا ہے عالم اروا اگر تک کوئی پچھنی صورت کوئی نبی کائنات نہیں تھی آیا روح بلانا اللہ مخاطب سی روح سن رہی سن ہاں نادا جواب دے رہی سن بعد بائی نبی روح کر رہی سن رب جی ایک واقعہ اپنے محبوب شیر فرمان دیں ذکر کر دیں اللہ کینی کر دیں بائی بائی سن بائی سمجھو یہاں اللہ سمجھو اللہ اندھائے بائی سون یا یاد کر سمجھو ہائے 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 کاملی مالی یا یاد کر اللہ فرمایا ہو دو جدو عالم ارماء میں تیرے ہجبتا دیں دنکے ہو جائے سمجھو نبی سجا کے نبی انہ بلا کے بزن سجا کے اثر تیرے ہونڈے تذکرے کی تیرے عظمت گوانیا پائی جدو تیرے امان لے نبی گل بات دیں سن 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 تیرے دو جلسے رب کائنات نے عالمی ارواز اندر منعقد کی تے ایک جلسہ ہے جدا جلسہ ہے رسالت ہے جدا تذکرہ میں تو انہوں سنا چکے ہیں وہاں جہ نے جلسے دے اندر رب کائنات بھی خطاب کیتا جلسہ بڑا تھوڑا ہے تعداد بڑی تھوڑی ہے لیکن خطاب بڑا لمبا ہے خطاب بڑا لمبا ہے ایک جلسہ بھی عالمی ارواز اندر منعقد کیتا ہے جو اللہ نے اپنی نبی تی نبوت نبیاں کو منوائی اپنی نبی تی رسالت نبیاں کو منوائی ایک ایک جلسہ اللہ نے عالمی ارواز اندر منعقد کیتا ہے ایک جلسے دا ہور سکر بھی قرآن بیان کردہ ہے حافظ صاحب موجود نے رب کائنات نے جدو اپنی ربو بھی یہ دے ہوتے لوگان دے ایمان لیانوا سے بادہ لیانوا سے ربو بھی یہ تنو منوائی او دونی رب کائنات نے عالمی ارواز اندر ایک جلسہ منعقد کیتا ہے او دے ویچ صرف نبی نبیاں نے نہیں بولایا بلکہ اللہ نے ساریاں رواہ نو جمع کیتا ساریاں رواہ نو جمع کیتا ہے اللہ کیا پاکو آجاو نیتو آجاو مسلمہ اسلام قبول کرنوالے آجاو عیسائی آجاو یو دیئے دیا رواہ آجاو سکھا دیا رواہ آجاو سارے آجاو رب کائنات نے پاکا تے پلیتا تے سبنا دیا رواہ نو جنہیں دنے میں دنیا ہوتے ہونا سی اللہ نے ساریاں رواہ جمع کیتیا ہے اندازہ کرو کتنا بڑا مجمع ہوئے گا کتنا بڑا مجمع ہوئے گا کتنا بڑا دل سارے گا ساریاں رواہ نو اللہ نے جمع کر کے رب کائنات نے پرمایا اور وہ میں توڑے کلوں ایک گل پوچھنا چاہنا جس میں لے اللہ پاک نے سوال کی تا رواہ دیکھو جنہیں میری روہی مجمع ہوئے گا ساریاں روہ آجا جس میں لے اللہ پاک نے سوال کی تا رواہ دیکھو جنہیں میری روہی مجمع ہوئے گا جنابے جنابے والا سید یوسف صاحب دنوں بھی موجو سی سگیر صاحب دنوں بھی موجو سی ساریاں دیاں رواں موجو ساں ہیں ساریاں رواں نے جد رب کائنات تھا اے پینام سنیاں اے آواز سنیاں اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ سوال سنیاں جواب دے وہ ناں میں توڑا رب ہیں واقع نہیں یارو اجے علم تے پیدا ہی سکھیتا گیا شہور تے پیدا ہی سکھیتا گیا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہاں کہنا ہے کے ناں کہنا ہے شہور تے اللہ نے پیدا ہی سکھیتا علم تے اللہ نے پیدا ہی سکھیتا ہاں کما گے تے درست ہوئے گا یا نہ کما گے تے درست ہوئے گا ساریاں رواں دے اتود سکتا تاری ہو گیا ساریاں رواں خاموش ہو گئیا پریشان ہو گئیا خاموش دے ہو گئیا اللہ اللہ میں قربان جاؤں پھر ایک روح بولی مفسرین فرمان دینے محدثین فرمان دینے بزرگان دین بیان کر دینے کتابیں لکھے ہیں جدو کوئی رو نہ بولی پھر روح مصطفیٰ بولی آلہ پھر روح مصطفیٰ بولی او روح جیری نبیان دی امام سی جیری رسولان دی امام سی جیری پوری کائنات دی امام روسی روح مصطفیٰ رب تعالی بار بار پیار پچھناوے آلہ ستو بھی ربکم بس سناٹا چھاری چھائیوں ایک کوئی بول نہیں روح مصطفیٰ بولی میرے نبی دیرو نے بول گیا کیا قانو بلا سبحان اللہ قانو بلا ہاں میرے اصون اربا تُو ہی ساڑا رب سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میرے اصون اربا تُو ساڑا رب تُو رب نہیں تے اور کاؤں رب جیری پہ روح مصطفیٰ بولی سبحان اللہ کہ روح موسیٰ بھی بولی سبحان اللہ بلا بلا دا سور پہ گیا اس آن میں رواد اندر ہر کوئی پکار اٹھے ہاں مولا تُو ساڑا رب میں تُو ساڑا رب میں تُو ساڑا رب میں اللہ اللہ میں قربان جام بابا بلے شاہ کسوری بابا بلے شاہ کسوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ بولے انہاں ذرا تھوڑا جنہ منظر کشی کی تیجئے قاضی صاحب بابا بلے شاہ صاحب آپ ذرا کسور لے چلیں پھر براستہ کسور تو انہوں میں دینے لے چلیں بابا بلے شاہ صاحب بابا بلے شاہ صاحب اس عالم دا منظر بیان کر دینے وہ ہنہاں بیان کر دینے بابا بلے شاہ صاحب فرمانے اللہ ستو بی ربی کم اللہ ستو بی ربی کم جدو رب فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ستو بی ربی کم اور جدو رب فرمایا اللہ ستو بی ربی کم اور جدو رب فرمایا جدو رب فرمایا جدو رب فرمایا جدو رب فرمایا کم جدو رب فرمایا جدو رب فرمایا تے اسی بھی قولیں جا سی ہے جگہ صاحب مصطفی اللہ مصطفی اللہ مصطفی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی اندرے ارسیمی اوتیس آگے اوہ بولو یارے بابا بولنے جاگے اوہ ساڑا اوہ مکان سی اوتی ہی راندے آگے اوتی ہی راندے آگے ساری انگلہ سنننے اوندے ساسی اوہلا مکان ہے اوہلا مکان ساڑا تیتھان پتا پتا بچے اے پاسے کیونکہ گل رودی ہو رہی ہے اے بلے شادی روح بھی پکار دیئے روح اے بلے شادی دیئے اوہلا مکان ہے اوہ مکان ہے ساڑا تیتھان پتا بچے اے پاسے اے نفس پلید اوہ پلید جاگیتا اے ہاں اوہ نفس پلید اے پلید جاگیتا اوہ کوئی اصل پلید اے پلید جاگیتا اے مکان ہے اے نفس پلید اے جیسید اے تکبیر اے رسال اے صدرہ اے حیدری اے حیدری کہنے جنو تک میں ایسی جسم دے بہت تک نہیں نا آکے فسیا بڑا پاک ساں آئے آئے میں بڑا پاک ساں میں بڑا ساں ساں میرا جہان بھی پاک سی میری مجلس بھی پاک سی اور میری سنگت بھی پاک سی اے دے اتھا آمان پتا میں جب بھاسے اے نفس پلید پلید چاکیتہ کوئی اصل پلید تے نفس کوئی اصل پلید تے نفس انسان کی اصل پلید تو نہیں ہے اس کی اصل تو بڑی پاک ہے یہ تو اللہ نے بڑی پاک چیز بنایا ہے انسان تے بڑا پاک بنایا ہے اللہ اور بنا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْبِيمِ اللہ اللہ ہے میں تیروں بڑا سونا بنایا ہے سونا بنایا ہے سونا نبی دا غلام بنایا ہے سواللہ ہون آودر قامت گولا شریف لے چل آودر آب آرفانیاں گلنا کرنے سواللہ آرفانیاں گلنا ہون دیای وکریانے درویشانیاں گلنا ہون دیای وکریانے ولیاں دیا گلنا ہون دیای وکریانے بابا بلے شاہ ہون آکھیا کہ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ جَدْو رَبُ فَرْمَایا اَسَا مِنْ قُولِ حَاسِ تِي قَالُو بَلَا اَسَا كَرْنِي سُنَيَا اَسَا كَالَو بَلَو بِرَبِّكُمْ آفَ مَنْ يَقُنْ فَيَقُونِ تِي قَالِهِ تِي قَالِهِ دِي قَالِهِ ہا ہے ہا ہے ہا ہے کُن فَيَقُونِ اللہ باگ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے کُن کہ کے بنایا ہے حضرت عدم علیہ السلام کو بنایا ہے کُن کہ کے بنایا ہے آسمان بنایا کوئی مستری نہیں لائے اللہ کو مستری نہیں لائے فرشتی ہیں دی ڈیوٹی نہیں لائی چلو جاگا آسمان بناو زمین بناو سمندر بناو فاہر بناو آبشارہ بناو درخت لائو چاند بناو سورج بناو اللہ فرشتے نہیں لائے مستری نہیں لائے کاریگر نہیں لائے رب کن کہ Kamera گیا اللہ کنہ کیا چند بن گیا کنہ کیا سورج بن گیا کنہ کیا ستارے بن گئے کنہ کیا آسمان بن گیا کنہ کیا زمین بن گئے کنہ کیا سمندر بن گیا کنہ کیا پہاڑ بن گئے رب کن کن فرماندہ گیا کائنات مارز وجود و چھوڑ دی گئے رب کائنات نے سورہ یاسین کے اندر ارشاہت فرمایا اللہ فرماندہ ہے اِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُولُ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن اللہ تعالیٰ جدو میں کسی چیز کا ارادہ کرنا ہوا نا تے میں اولو کہنا ہوا کن ہو جا فَيَقُولُ اُسْسِ وِلِهِ ہو جاندے سبحان اللہ میں کہنا بن جا اس سے وِلے بن جاندے سبحان اللہ کیا بات ہے تے کن فَيَقُولُ اللہ نے کائنات بنائی تے تاج دارے گرڑا اس تو فوراً بات میں سرکار دے ملاد بلا جاندے سبحان اللہ کیا بات ہے جب وقت بہت زیادہ ہوگی تاج دارے گرڑا بولے اندرے ہاں جوڑی کائنات بننا نہیں جوڑی کرنے اچھا نصور اسطار زمین اسمان جوڑا بنے پہ اندرے ایڈی پرانی گالنی دے بولو نا اور نوجوانوں بولو اور نبی دیاشتو بولو پھر قسمت یا نصیب میں محفل ہوگی پھر قسمت یا نصیب لیکن ایس میں نے اللہ دی رحمت دا نزول ہوگی تو عدیس محفل اللہ دی ملائکہ بھی شریف اور اللہ دی قسم اللہ دی ملائکہ شریف سمان اللہ ایس میں لے اس مالک دی توجہ بھی یہ دریئے تے مدین والے دی توجہ بھی یہ تھے سمان اللہ تاج دارے گوڑا بولیا وایکن فیاکون تے گلے دی گلے سمان اللہ سمان اللہ اسا اگے پریتی لگا تاج دارے گوڑا بولیا تاج دارے گوڑا بولیا تاج دارے گوڑا بولیا سمان اللہ تاج دارے گوڑا بولیا اسا اگے پریتی لگا ایک بین دسو نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے حادری نرائے حادری فرمادنی عجیوی سانون سانون ایس دیوار تو باہر کچھ نہیں نظر ہوں سامنے دیوار آجید پچھے کچھ نہیں نظر ہوں لیکن اللہ دے ولی بے کے نا اینجی نیمی تو ان کر دے اکھاں بالک کر دے لوہ محفوظ دے لکھیے شرمہ پڑھ لی پڑھ لی پڑھ لی لوہ محفوظ دے لکھیے چیزوں اللہ دا ولی پڑھ لی اللہ دا ولی کون اندجرہ مصطفیٰ دا غلام ہوگی اگر نبی دے غلامہ دی یہ شان ہے میرے مصطفیٰ دی شان کی سبحان اللہ آپ فرمادنی عجیوی سانون آپ فڑھ لی زیادہ آپ فڑھ لی پڑھ لی fight موسیقی تے میرے علی شارل تیوبے پہ تو جب سکت آنو آئی اللہ تبارک و تعالی نے دو جلسے کی تے ایک جلسے میں چھاپنی ربوبیت منوائی علوہیت منوائی تے اوہی نبی پاک علیہ السلام سب تو پہلا حضور نے اللہ دی ربوبیت دی گوائی دی نبیاں منیاں تے نبی پاک دا صدقہ رسولہ منیاں تے حضور دا صدقہ کائنات نے ردل منیاں تے نبی پاک دا صدقہ منیاں اس حواظ تے حضور میں قرآن آیت کریمہ ہے نا اللہ اندہ محبوب تو کہہ دے اللہ اندہ محبوب تو فرما دے نا کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں سارے نبیاں تو بعد آیا ہوں تے شہد میں سب تو آخری مسلمان نبیاں بھی چھو شہد ایمان لیا ہونے چھو میں سب تو آخر تے نا میں سب سے پہلے مسلمان ہوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اور سب سے پہلے مسلمان حضور کس طرح ہے یہ جو میں نے دیان کیا ہے حضور نے سب تو پہلے فرمایا اللہ اللہ میں قربان جاہاں دوستو ذرا غور کرو پھر وقت گزرد آگیا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق ہوئی جنابے والان کائنات بندی گئی زمین بنی مرانہ بھی بیک رینینیاں سمان بنیاں میرا نبی بیک رینینی پھشٹے بنیں میرا نبی بیک رینینی نبی بنے میرا نبی بیک رینینی کائنات تی چیزان بن چینہ رہیاں میرے نبی انو دکھائیاں جندیاں رہیاں کوئی زمان کوئی صدی کوئی دور آیا سا نہیں جوڑے دور داfort ع Garr curah اللہ اللہ نے قربان جاہاں پھر دوستو جناب آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی پھر نبیہ دا سلسلہ جاری ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام دا دور آگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبات اللہ تعمیر کردینے اللہ دا گھر پہ بنادینے باپ دے بیٹا دومی رل کے اللہ دی نوکری پہ کردینے اللہ دی مزدوری پہ کردینے اے ڈیوٹی دے رہنے کردینے پہ اللہ دا گھر بنا رہنے بیت اللہ بنا رہنے جنے میں لے کب کبلہ بڑ گیا تے بے کو یلو درہ منظر اپنی آنکھاں دے نال جنات شمر دی نظر دے نال وے کو کیسا منظر ہوئے گا باپ بھی نبیہ بیٹا بھی نبیہ باپ ابراہیم بیٹا اسماعیم باپ بھی اللہ دا پیارا ہے بیٹا بھی اللہ دا پیارا ہے باپ خلیم اللہ ہے بیٹا زبیم اللہ ہے دویں نبی نے دویں اللہ دے پیارے نے باپ مستری دا کام پہ کردے بیٹا اٹھا دے گارہ لے آلیا کے دے رہے ہیں تے کردے کینے پہ اللہ دا گھر بنا رہے نے اللہ دا گھر بنا رہے نے جیڑے میں نے اللہ نے نقشہ بھی بیان میں قرآن بھی بیان کر دیتا ہے آج کا لوگ کی ویڈیو بنا رہے دے تصویر آنکھیں چلیں دے نہیں کہ جناب ایزرہ یادگار باقی رہے دے یادگیری رہے دے اللہ نے نبیہ رسولاتے پہ گھنبران دیا یادگیری یا قرآن دیا ایتاں دی صورت ویڈیو قرآن ویڈیو اللہ پر ماندے سبحان اللہ پھر سنو پھر سنو ایتاں بھی بائے سے ایتاں بھی بائے سے ایتاں بھی بائے سے ایتاں بھی ایتاں بھی ایتاں بھی یادگارنا دے دو ساں نبیہں گھڑ پکے با دے لے تے اوے گل اوڈوں کیتی جاندی اگر حافظ صاحب کی بلا اینا دنال محمدین پاک مجودی نہ ہوا اے منو کدی نہیں کہہ سکتے صدیقی صاحب اوہ بیلا یاد کرو جدو اسی بھی عادل جنرہ اوہ بیلا یاد کرو جدو اسی جنت البقی بچ گئے ساں اوہ بیلا یاد کرو جدو اسی مقام ابراہیم دے اتے دو میں اکٹے سا ایتاں ایتاں کہنگے جی میں اتے موجود ہوا پھر کہنگے اوہ بیلا یاد کرو رب کائناتا قرآن دے اندر جگہ جگہ دے اتے اپنے نبیوں اس انداز میں مخاطب کرنا واعظ 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 سونے اوہ یاد کر اوہ یاد کر اوہ یاد کر اس باتی دلیل ہے جدو کائنات بنائی جا رہی سی مصطفیٰ نبکھائی جا رہی سی سبحان اللہ سبحان اللہ جدو کائنات بنائی جا رہی سی اگر موجود ہی نہیں تحقیز یاد کی کروانا ہے یا کیوں کروانا ہے جنہیں بیلے بندہ موجود ہوئے ہیں اے تھے بھی حضرت ابراہیم تھے اسماعیل کعبہ تعمیر پہ کر دینے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اوہ منظر اپنے نبیوں یاد کروانا ہے سبحان اللہ حضورت آئینے بعد بچ حضورت آئینے حضرت ابراہیم تھے اسماعیل بھی اولاد بچوں تین ہزار سال بعد یا کموں بیش حضورت تشریف لے آئینے لیکن اللہ اندھے سونے آئین اسماعیل وَعِذْ يَرْبَوْ اِبْرَاہِيمُ اُلْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَائِيلُ مِرَيْهَبِيبُ وَاِسْمَائِبُ وَاِسْمَائِدْ وَاِسْمَائِدْ وَاِسْمَائِيلُ دونے ملکے میرے کاردیاں بڑیاں دا پہ رکھ دے سن سبحان اللہ میرا کارتعمیر کر رہے سن سونے آبیلا یادی ایدہ مطلب ہے جدو تعمیر کر رہے سن میرا نبی دیکھ رہے سن سبحان اللہ میرے آگا دیکھ رہے سن وَاِذْيَا الْفَوْءِ وَاِسْمَائِدْ وَاِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْ تَسْمِيعِ الْعَلِيمُ سبحان اللہ رَبَّنَا ہن تو باپ بیٹا دعا ہموں پہ کر دینے کعبہ تمیر کر لے اور باپ آن دے بیٹا میں دعا منگا گا دعا مین اکھی سبحان اللہ دعا مانگن والا اللہ دا خلیلے آمین کرن والا جناب اسمائیلے اللہ کیا ابراہیم بڑا کم کی تائی لوکی چودریاں دیا تے سیاستانا دیا کٹھیاں تے منگلے تعمیر کر دینے محل تعمیر کر دینے اونا نوں مزدوریاں دیتیاں جا دینے اے میرے پیارے ابراہیم میرا گھر بنایا ہے مزدوری طلب کر لے یا اللہ کی منگا فرمایا ہے جو منگنائی منگلہ ہے مانگلہ جو منگنائی منگلہ ہے منگ مزدوری کی منگلہ ہے اور دعاوہ شروع ہو گئی آئے حرم شریفے حرم دینے جھکھلو کے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم تے اسمائیل دعا کر دینے رب بنا تقبل منہ انہ کام تشمیل علیم اے ساڑے پانے والے سب تو پہلا تے تری بارگاہ تے رسگر میں آن ساڑیے سنوکری نو قبول فرما بے چڑ تو سنن والا میں جانن والا میں تو قبول فرما پھر کے اندھنے رب بنا بجعلنا مسلمین لکا و من ذریعتنا امتا مسلم تلک و آئینا مناسکنا و طب علینا اندھنے کا تتواب روحیم سب پھر کے چلے پھر دعا کر دین دینے آخری چیز دینے منگیے آتا نو او دسا اندھنے یا اللہ مزدوریے منگنے دینم نہیں چاہی دے دینار نہیں چاہی دے سونا چاندی نہیں چاہی دا کچھ نہیں چاہی دا اگر کچھ عطا کرنا ہی اس کاردے بنان کے مزدوریے عطا فرما ربنا و بعصفی ہم رسولاً مل علف زہن یا اللہ اوہ آرمی آرمادی پزم سجاکے ساڑے کو جس نبی واسطے وادے لے سانی کس رسول واسطے وادے لے سانی اگر کعبیدی مزدوری دینا چاہی دے اے عطا کر دے اے شان والا رسول میری اولاد چون پیدا بچ ہے اللہ تر اے تکبیر صلاح حقہ تر اے تکبیر صلاح حقہ تر اے رسول اللہ تر اے رسول اللہ تر اے حضری صلاح حضر ملاد شان مصطفیٰ زندہ با بپلے ملاد مصطفیٰ زندہ با جنہیں میلے جنابے والا یہ دعا منگی جا رہے ہیں اللہ باگ میں منظر بڑا چنگا لگا منظر بڑا پسند آیا ایک پچھر تکھلو کے جناب ابراہیم میں دعا منگی اس پچھر دی تازہ تازہ زیارت کر کے آئے ہیں کبلا حافظ صاحب اللہ تمارک و تعالی نو او منظر کا ریسہ بڑا پسند آیا اللہ کیا ہو پتھرہ تیرے اتنے آخلیر کھلو کے میرے حبید دیامتی دعا بھیا کردائے میں چانمائے یادا پاکی رہے دا او پتھرائے اپنا سینہ موب کر کے ابراہیم دے قدمہ دے نقش اپنے سینے دے لا کے انہا لنہاتوں ہمیشہ واسدے مفوظ کر لیں اللہ کیا ہو پتھرہ تیری چبلت اور تیری عادت اور تیری فطرت نرم ہونا نہیں ہے ٹوٹی جاننا ہے پر نرم نہیں اندھا لیکن تیرے اتبیغ نہ کھلوتا کون ہے میرا کھلیل کھلوتا ہے میرا پیارا کھلوتا ہے اللہ کیا کردائے آئے ہارے ویسے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی مکہ پاکچ گزری یہ پتھرہ ہوتے پھر دے سن کدھی پتھر موم نہیں سن ہوئے کدھی پتھر پتھر پتھرہ ہوتے نشان نہیں سن پہے لیکن اس پتھر تے نشان نہیں اور وہ پتھر نے کی گتاہ اللہ کیا پتھرہ نرم ہو جا اپنا سینہ موم کر میرا ابراہیم دے پیارا دے نقش اپنے اتے پیوست کا سبحان اللہ اچھا جی آجب سی جا کے اللہ تنو توفیق عطا فرمائے عمرہ کرن جاؤ حد کرن جاؤ تے کم اس کم چھے چھے انچ ڈنگے اوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اس پتھر میں چاہتی بھی موجود سبحان اللہ اللہ نے یاد باقی رکھی سبحان اللہ رب کائنات نے پھر وقت گزر دا گیا آگے چلیے وقت گزریا پھر ایک ویلہ آیا جتا مکہ پتا ہویا سارے پتھر کعبے دے بچوں جناتی نسبت کافران آل سی انہوں پتھروں نکال دیتا گیا اللہ کیا اے پتھر اے جلائق پتھرے انہوں میرے حرم دے بچ رکھو سبحان اللہ لوگ کی اندریں کہ بندے سارے مخلوق اللہ دی کو جی میں کہنا پاغلا تو مخلوق ہی کو جی کہنا میں کہنا رب نے سبق دیتا ہے پتھر بھی سارے ہی کو جی سارے پتھر بھی کو جی اگر سارے پتھر ہی کو جی ہندے تو جنہوں مکہ پتا ہو ہے تو حرم نو بھتاں تو صاف کیتا گیا ہے جناب مولا علی نے حضور دے کندیاں ہوتے بھے کے کہا پہ دے سارے بھتے توڑ توڑ کے باہر سوٹے کہ بیت اللہ نے صاف کیتا شرق دی آلود کی دو تو اس میں لے اے بھی پتھر ہی سی نا وہ کم ہندہ یار اے بھی پتھر باہر سوڑ دیو کدھرے لوگ یہ دی تجھے ہی نہ کہنے لگ پہنے کدھرے اے دیرہ شرق نہ ہوگی لے لیکن رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ سارے پتھروں کو میں حرم سے نکال دو مگر وہ ابراہیم کے قدموں والا پتھر میرے حرم میں سبال دو سبال اللہ باقی پتھروں کو نکال دو مگر اس پتھر کو سبال لو اور صرف پھر اینی خالی کو تلوار چھڑیا ہے خالی و پتھر حرم میں تلوار نہیں چھڑیا بلکہ بھر کی فرمایا فرمایا مگر تخذو ممقام ابراہیم مسلح رب کائنات نے فرمایا اے جنا پتھر ہے نا ایس پتھر نو مسلح بنانو اس مقام نو اس جگہ نو مسلح بنانو ایتھے آکے اپنے رب دے حضور سجدے کرے سجدہ نو پتھر نو اے اور نا نا قدمہ نو اے سجدہ خدا نو اے لیکن اللہ اندھے میں ذرا اچھا میں ذرا ایتھے بھی آکے کروں اللہ اندھے چھڑا پیشہ ہوں سات چکر لگے اللہ عنہ دے چلو در پر آؤں لوگ کی جگہ لب دے پھر دے رہے نام میں مقام ابراہیم دے گھول نفر بڑھنے نے یا اللہ یہ پتھر کیوں رکھے اللہ عنہ دے اس پتھر نال یادہ نے اللہ عنہ دے اس پتھر نال یادہ نے یا اللہ یہ پتھر نال خاص بات کی اللہ عنہ دے پتہ نہیں جے ای جو پتھر جدے ہو کہ میراہیم نے میرے حبیر دا ملاد ملایاست میرے نبی دا ملاد منایا سی ملاد میں پہلے بھی عرض کر چکے ملاد دا مانایے وے جیڑی محپل وے جھو حضور دے آؤں دا ذکر ہوئے آقا دے حلادت دا ذکر ہوئے مجتبہ دے آؤں دی دعا کیتی جاوے او ذکر ذکر ملاد ہوں دے اللہ تعالیٰ دے بارگاہ وے جنابی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا بابا اسفیہم رسولہ مولا اس کا بیدی مزدوری ہے منگنا ماں کہ او شان والا رسول میری اولاد اس رہے دا میری اولاد اس مبوز فرما اور تو سنو بھئی ارنی فخر علی بات کیوں سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیوں مگی جناب ابراہیم دی اپنی بڑی شانسی جد الانبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام در لقم کی ہے سارے بولو جد الانبیاء اور چوی ہزار چالی ہزار نبی چالی ہزار نبی اللہ نے حضرت ابراہیم دی اولاد چو پیدا شکل اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو دعا مانگی ہے تے میں بادشاہ ہوا دا بادشاہ ہوا تو منگی ایسی شہر لیئے اسی ہون اس حبیب انو تیری اولاد چی پیدا فرماوا سبحان اللہ عرض کی تا یا اللہ میری اولاد جواستے اس واسے کہہ رہے ہیں میری اولاد اج مبوض فرما میں فخر کر دا رہا ہوں سبحان اللہ میں فخر کر دا رہا ہوں کیلی گالتے لوکی تھے فخر کر دے ہیں نا کوئی پتر پخر کر دا ہے فلانا میرا باپ ہے پتر پخر کر دے رہے ہیں میں فلان شان والے دادے دا پترہ ماں میں فلان بڑے شان والے بلد مقام پر دادے دا پڑپوتا ماں فلان باپ دا میں بیٹا ماں حضرت ابراہیم علیہ السلام یاکیا مولا دنیا دا سو لے کہ چھوٹے بڑیاں دیوایاں دل پہچانے جاندے نہیں کہ ایکی دا پتر ہے فلانے دا پتر ہے ایکی دا پتا ہے دنیا دا سو لے کہ پہچان چھوٹے اپنے بڑیاں دل کراندے نہیں پر میں اس واس تیانا ہوا اس محبوب لوں میری اولاد پیدا فرما کہ تیرہ نبی معروف ہی ہے نامے مشہور ہی ہے نامے جانیاں پہچانے ہو رہا ہی ہے نامے میں فخر کردار مانگا لوکا لو دستانگا میں محمد دا 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 ہائے لوکی اپنی جددی وجہ نل پہچانے جاندے نہیں اور میں چانا کہ تُو اپنے محبوب لوں میری اولاد پیدا فرما تاکہ میرا تعرف مستفادی وجہ نلو پھر آقا نے صلات و سلام دی آمد دا ویلہ آیا اللہ اکبر اللہ نے دعا قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے ساں کتنے دو بس بات ختم کر لگا جناب ابراہیم علیہ بات اس واسطے نہیں ختم کر لگا کہ میں تھک پہ آم اس واسطے کہ تُو سے تھک پہ انجینہ نہ کرو تھک پہ تھک پہ ستھی گھانے پتہ لگ جب بچے رہے ہیں اور ویسے بھی بدا تھک کی جاتے ہیں ماشاءاللہ تنہاللہ ویسے دنے پریان ملے چھڑنا چاہیے ہیں محض کرتا سبیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے ایک دنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دنہ حضرت اسحاق علیہ السلام کیا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام تک وہ ساری لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے قبول فرمایا دعا لوں دعا ابراہیم لوں اللہ نے حضرت اسماعیل دی اولاد بچوں حضرت اسماعیل تو بعد صرف ساڑھے پیارے مصطفیٰ لپیتا فرمایا اللہ اللہ کیا اس واسطے ادروں کوئی نبی نہیں کرنا کہ کوئی مغالطہ نہ خاجے کے شاید جیدی دعا کیتی سی یہ وہی ہے اللہ کیا ہونہی کو قلبünü تھی حضرت اے دو آقا علیہ السلام دی جنوہ کری ہوئی سرکار تو شریعہ لے آئے حضرت ملادی ایک دو باتہ کر لہی سرکار دی ملادت ہوئی حضرت دا ہونا بڑی شان والا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آج میں نوں پاک کرنے والا آگیا ہے آج میں نوں بھی پاک کرنے والا آگیا ہے میرے اندر بھی تین سو سٹھ پوت رکھے نے کوئی گڑن والا نہیں وہ آگیا ہے جنہیں میں نوں پاک کرنا ہے کائنات میں جہاں پاک سے رون کانے خوشیاں نے بہار آیا گئیاں سبزے اگ پہ لوگاں دیا چیریاں دے خوشیاں آیا گئیاں پہ کائنات نے فرمایا ہو اوہ ماما دے رحمہ دے اندر بچے آنیاں سورتہ برہار والے آخرشتے آگی مولا فرمایا جنہ جنہ ماما دے پتنا ویچ بیٹیاں نے پیٹے کر دے جنہ ماما دے پتنا ویچ بیٹیاں نے بیٹے کر دے مولا بجا کیے اللہ کیا تینوں پتا ہے نا اے عرب کے لوگ بڑے چاہل نے جیدے کار بچی پیدا ہو جان دیئے اوہ اپنے پوئے کے پھوڑی بچھا لیندہ اے اوہ سبے ماتن بچھا لیندہ اے تینوں پتا ہے بچیاں نوں زندہ درگور کر چڑھ دے نے تینوں پتا ہے پتا ہے کہ بچیاں نوں منہو سمجھ دے نے اون میرا پیارا دنیا تیارے آئے میں نہیں چاندہ کسے کر دیا وے کسے لگوے تے پھوڑی چھے کسے دروازے تے رونا پوے کسے اکھوے چاہن سو ہوئے میں چاندہ اے ماں میرے نبیدی آمدے سے شان نال ہوئے میرے نبیدی بلادہ سے شان نال ہوئے میرا یار بھی یاریا ہوئے جیریاں جیریاں ماں وانوں اللہ نے آکھے اولاد دینیے پیٹے دیواں تاکہ ساریاں دے چیریاں تے مسکوان ہوئے رب کائنات نے کتابہ وچھ موجود ہے جس سال میرے تھے تو آڑے پیارے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے پورے عالم عرب پورے عرب دے وچھ اس سال کسے عورت نے بیٹی رو جنم نہیں دیتا میں دو روایتوں پڑھیں ہیں اپنے حکر میں ایک ہے کہ عرب دیا ساری ہیں عورتوں اللہ نے بیٹے تعاف فرمائے اور دوسری روایتیں پڑھیں یہ کہ اللہ نے روح زمین دیا عورتوں بیٹے تعاف فرمائے روح زمین دیا عورتوں بیٹے تعاف فرمائے حضور دی ولادت ہو گئی حضرت آمینہ سلام اللہ علیہہ آپ فرمائے دیا نے جنہیں میرا پیارا حبیب دنیا تے آیا میرا پیارا میرا لادلا محمد آیا آپ فرمائے دیا نے میں مکہ دے محلہ بنوں ہاشنگے اندر اپنے کوٹھڑی دن در بیٹھی ہوئیا میرے محبوب دی ولادت دے میرے ایسا نور چمکیا ایسا نور چمکیا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھیاں بیٹھیاں شام دے محلات اپنی آکھان الویکھ لے شام دے محلات میں اپنی آکھان الویکھے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے میرے بڑے بڑے عجیب و غریب معاملات عجیب و غریب مشاہدات کی تے گئے حضور جو دنیا آئے تھے مسکراندے ہوئے رہے تھے سب تو ہوتی شانوالا آگیا سارے مل کے پالو آخری لمحات نے سب تو ہوتی شانوالا آگیا حضور جو دنیا آگیا سب تو ہوتی شانوالا آگیا قَدْ جَاءَ أَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ سَبْتُتِ شَعَانُ وَعَالَى قَدْ جَاءَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَبْتُتِ شَعَانُ وَعَالَى قَدْ جَاءَ سَبْتُتِ شَعَانِ وَعَالَى آگیا 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 تے اچھے رتبے پا ملا آگیا اچھے رتبے پا ملا آگیا تے چھوگیاں بیچوی چھوگیاں بیچوی آج دیوے بل پہے چوگیاں بیچ بھی آج دیوے بل پہے کیوں کہ روشنی برتانوالہ آ گیا روشنی برتانوالہ آ گیا اور آسیو آسیو ہونے شکر دے شکر دے شکر دے شکر دے آسیو ہونے شکر دے سجدے کرو کیونکہ سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا آ گیا حضرت حلیمہ سادیا بھی آ گیا نبی کریم دے در اقدس دے آیا جناب حلیمہ سادیا نو سرکار مل گیا سب نو سونا حلیمہ دے ہی سے آ گیا سونا حلیمہ دے ہی سے آ گیا حلیمہ سادیا کہنیا نے جدو میں سرکار ملوں پہلی باری آ کے بیکھے آوے ماں حلیمہ تیری عزمتہ تو قربان جاوا تیری عزتہ تو قربان جاوا تیری عشانہ تو قربان جاوا تیری بلند بختی تو قربان جاوا ہے تے ماری سے ہے ہے تے پرکھی سے پر اللہ دی بڑی نمت دے مو مل گئی آہ پر ماندینہ جا رہے بینو حضرت عطل مطلب منہو نا لے کے گئے آہ کیا حلیمہ آتے اہنو اپنا پیارا مکھاوا آہ تے اہنو ایک چین مکھاوا پر ماندینہ جا رہے بلے میں قریب گئیاں ہولی ہولی پہر پٹنیاں حضور دے نے نے گئیاں جا رہے بلے میں جا کے پہلی نظر جدو سرکار دے و دوہا دے چیرنو اکھیا پہر پٹنیاں دے بچے پیدا ہندے نے سادہ کار بچے پیدا ہندے نے پہیسیر صاحب اللہ پار نے بیٹا تھا فرمائیاں یہ بڑا تفسرہ ہندہ ہے اندھا ناڑ کے داد کے ماں میں پھوپیاں چچیاں ماسیاں پائی سب آجا دے کوئی آندے ہیں ایدے ہوت پھلاانے پر گئے جی ایدے ہاتھ پھلاانے پر گئے جی ماں ڈیڑی نا اوہ پیئی مامیانا لگلان دی اے نو یہ دیا کھانے ساری اپنے مامیتوں نے تے اببہ جناب اندھا ہے نئی چاچے تے سا اوہ میرے کہنے مقصدے میں کہ وہ جناب پھر تفسرہ ہوندھا ہے بچے دی صورت دے وہ دے ہاں ہوتا دے وہ دے گناہ دے وہ دے یاکھا دے وہ دے نک دے وہ دے ہتھان دے وہ دے پینا دے تفسرہ یہ دے پیر پلانے برگے یہ دے ہاتھ پلانے برگے لیکن اللہ دی عزت دی قسمیں مدینے دے تاجدار میرے دے توڑے پیارے آقا جو تو دنیا دے تشریف لے آئے میں لو ایک رماعت بھی آج تک ایسی نہیں ملی کسے نے نان کے آئیاں تاعت کے بچوں مثال دے کے آکھے آوے کہ مصطفاد یہ اکھاں پلانے برگیاں نے مصطفاد اناک پلانے برگا ہوئے مصطفاد حق پلانے برگے نے کسے کوئی تشبیت امثال دیتی نہیں اینی بجائے میں اور رب کسے برگا بنایا ہی نہیں سی رب بے مثال بنا کے پہ جیا بے مثال بنا کے پہ جیا کسے تے مثال نہیں دیتی کہ حق اے ہو جائے نے پیر اے ہو جائے نے مبارک ہونٹ اے ہو جائے نے کوئی تے نہیں بولے آ لیکن بنان والا بول بول کے دستہ رہا تھا بلان بنان والا بول بول کے دستہ رہا تھا آؤ میں تو انہوں دستہ میرے مہبوب دا چیڑا کی ہو جائے اللہ فرمان دے مہبوب دوہا واللین ایزا سجا اللہ اندر لوکو میرے پیارے دا چیڑا واللین ایزا سجا اللہ اندر لوکو میرے پیارے دا چیڑا مہبوب دا چیڑا کی ہو جائے نے اللہ اندر لوکو میرے پیارے دا چیڑا کی ہو جائے نے اللہ پر مہبوب دا چیڑا کیوں نے اللہ پر مہبوب دا چیڑا کیوں نے اللہ کوئی مثل نہ دو لڑ دی کوئی مثل نہ دو لڑ دی کوئی مثل نہ دو لڑ دی تاج دارے گوڑنا پر ماندنے ہاتھ گوڑے گوڑے میں ہاتھ گوڑے گوڑے میں ہاتھ گوڑے گوڑے ایسے پیارے ہاتھ میرے نبی دے حضور دیکھ صحابی پر مانگنے اللہ دے عزتی قسمیں جدو قدی جناب انداز میں ایک مرتبہ سرکارنا المصابہ کیتا آپ دے مبارک اتھانا ہاتھ ملایا کہ جدو میں ہاتھ ملا کے پرہ کیتا نا کہ میرے ہاتھ بھی چوہین دی خوش بھول دی سی جی میں اتر دے ڈپیت بار کے بارے محمد اللہ ہاتھ گوڑے گوڑے میں ہاتھ گوڑے گوڑے میں تے سرما اتاغاتا مازاغ دے دورے میں مازاغ دے دورے میں آپ فرما کھانے کوئی مثل نہیں جانی دی سرما کوئی مثل نہیں جانی دی تیرا پھوٹی او قسمیں چکے ہوئے او چھ دی چڑ دی جوانی دے چھ دی چڑ دی جوانی دے بولو 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 رب دم دم خیر کریں حتی کھانا بو تیر رب دم دم خیر کریں کیوں خیر کریں کہ نالے ساڑے اور ککر ہم باندے تھا نالے ایρے شاندی سے رکری نالے ایرے شاندی nالے ساڑے ککر باندے تھا نالے ایرے شاندی رکری اللہ علیہ وسلم 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 کون بہانے تھی گنجاش نہیں پہنچ نہیں سا سکیا مسجد جاندہ تھی نماز پڑھنی سی نا اللہ کیا لیم حبیب تیرے صدقے تیرے امت واسطے آسانی ہیں پہلی امتہ اللہ میرا سلوک ایسی سونے اگر کوئی گناہ کردہ سی نا ایک گناہ اگر کوئی گناہ دا ارادہ کردہ سی پہلی امتہ اللہ سلوک ایسی ہے ابھی نبیہ دیا امتہ ہی سانی اگر کوئی بندہ گناہ دا ارادہ کردہ سی اللہ فرشتیان حکم کردہ سی اے دا گناہ لکھ لو کیتا ارادہ ہے لکھ گناہ کرتا ہے جدو حبیب تیرے امت دیواری آئی اللہ فرمایاتو انہو نبی دا صدقہ میں رہت دیرے محبود دا صدقہ تنو رہت تا فرمایاتو اللہ فرمایاتو اگر میرے نبی دا امتی گناہ دا ارادہ کرے تے گناہ نہیں لکھنا یا اللہ پہلے انہو نبیہ واسطے تے قانونی سی انہو دی امتہ واسطے اللہ فرمایا او کلیم دی امت سی او مسید دی امت سی او خلیل دی امت سی اے حبیب دی امت جدنال پیار ہوئے وہ دی ہر شہر نلی پیار ہوئے وہ دی ہر نسبت نلی پیار ہوئے اللہ کیا فرشتی ہو ہون میرے نبی دا امتی اگر میرے نبی دا گناہ دا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھنا بلکہ حدیث پاک پہ چوندہ ہے کہ جدو کو بندہ گناہ کر لگا اے خبے موٹے اللہ اے لکھن لگ دے نا تے سجی موٹے اللہ حافظ صاحب اے جی بھائی ان خبے اللہ دا کھلو جاکہ لکھاتے ہیں اے گناہ لکھن لگ دے نا خبے اللہ گناہ کر لیا بندے نے انہیں لکھنے لکھنے ہوں دیوٹی جو ہے اللہ پاک نے دعا ہے نا کرامن کاتبین جیڑے دعا کرنے ہوتے موجود نہیں انہیں دیوٹی ہے اے بندے نے پال پال دا عمل لکھ رہے قیامت اللہ دن جیناہ نامہ مال لیا تھا جیناہ کھبے ہیں سجی موٹے ہیں وہ اتیار کر رہا ہے اس زندگی دن در تُسی خود سوچ سکتے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تُسی قیامت اللہ دن سجی موٹے ہیں نامہ مال لینا چاہتی ہو کہ کھبے جلنے چاہتی ہو بنکہ تو انہوں پتہ چل جائے اپنے عباد کو دیکھیں نامہ مال تیار قیامت اللہ دن نہیں تیار ہونا ہو رہے ہیں لکھیا جا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب دی امت واسطے میں بڑی آسانیاں لکھی ہیں لیکن وہ بڑا بدرسی بے جڑائے ہیں آسانیاں دے باوجود بھی جان بجھ کے تباہی مول لگائیں انہ آسانیاں تو پیدا نہ اٹھائیں فرمایا اگر کوئی میرے حبیب دا امتی گناہ دا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھنا پہلی یہ امتہ واسطے کیسی ارادہ کیتا گناہ لکھتا ہے فرمایا ہم میرے حبیب دا امتی ارادہ کرے گناہ نہیں لکھنا پہلی یہ نبیان دے امتہ واسطے کارونے ایسی صحیح صاحب اگر ایک گناہ کیتا ہے نا اگر کوئی بندہ ایک گناہ کاردہ سی بنی اسرائیل دی اوہنا نبیان دے امتی ایک گناہ اوہ دے دس کیتے جانتے ہیں دس لکھو جدو حبیب دی امت دیواری آئی اللہ فرمایا فریشتے ہو نہیں ایک کرے تھے ایک کی لکھا ہے بلکہ میں دیسے بات پڑھئی ہے تین مرتبہ سجے موٹے والا فریشتہ کھبے والے میں مشورہ دنگا ہے تین مرتبہ اوہ کنڈے ٹھہر جا ہو سکتا ہے انہیں بھاپی مانگے ٹھہر جا اچھا سوالیں پیدا کہ فریشتے اپنی مرزینہ نے کام کر دیں فریشتے جللہ جو کم دیں پباندنے ایتے اپنی مرزینہ کچھ کر سکنے ہی نہیں یہاں مطلب ہے فریشتے ہوں اے رہت دیتی گئی اللہ دیتر کو حکم دیتا گیا ہے اور صلاح کر لیا کر رہا جے کٹ تو کٹ لی کھے رہت کر رہا جے میرے نبی دے غلامہ باستے میرے نبی دے غلامہ باستے رہت کر رہا جے پھر تین مرتبہ اوہ کنڈا تین مرتبہ بھی مشورہ دین دے باوجود اوہ دو تکو بندہ توبہ نہیں کردہ معافی نہیں مانگدہ اس گناہ دو پھر ایک گناہ بھی ہے اور پہلی امتان اللہ دا سلوک ایسی کہ اوہ جناب اگر کوئی ایک نیکی کردہ سی اوہ دی ایک ہی نیکی لیسی جنگی سی لیکن حضور دی امت دی باری اللہ پاک نے قانون بتا دیتا اللہ فرمایا میرے نبی دا امتی اگر ایک نیکی کرے فریشتے ہو ایک نا لکھے ہو دس لکھے ہو نیکی ایک کرے اللہ دے دس لکھو دس لکھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی توبہ دا حال تو ساں پڑے ہے اے اور میں نصیت والیاں باتا کر رہے ہیں ملاد بیانوں دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امت دی توبہ دا واقعہ قرآنی تو موجود ہے پہلے بارے دن دے جنہاں نے بچڑے دی پوجہ کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چالی دل کو ہی طورتے گئے اللہ نے بلایا حارون علیہ السلام نے اپنے پاہی نو پیچھے چھڑ گئے تے قوم نے بچڑے دی پوجہ پیچھے لگئے اللہ فرمایا انجھے توبہ کرنا چاہتے رہے تے توبہ یہ نہ دے پتہ کی جنہاں نے بچڑے نو پوجہ ہے وہ قتل ہونا اور جنہاں نے نہیں پوجہ کی تھی وہ قتل کرنا تے پھر قیامت اللہ دن وہ نہ دے بخشے چھوڑے ایسی توبہ اتنی سخت توبہ قتل انتو لاوہ مافی نہیں لیکن جتو حبیب دی امت دی باری ہے اللہ فرمایا میرے حبیب دا امتی سچے دل دینا آنسو بھاوے میرے نرواضہ کر لے میں انہوں بھاو کر دے سبحان اللہ اور یہ طرح قدیس بار چوندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوہ گناہ جوڑے فرشتیاں لکھے ہوں دے نہیں جتو بندہ سچی توبہ کر دا ہے اوہ گناہ اللہ فرشتیاں دے علم تمہیں محب کر دا ہے سبحان اللہ فرشتیاں بھی اوہ گناہ نہیں تراز کر سکتے ہیں جتو بندہ سچی توبہ کر دے ہیں اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ پاک اس دیارے گئے دے اندر سانوں اچھی عمال دی توفیق تاں آمین اللہ کریم سانوں صحیح تے سچا تے سچا ایمان تار سالنا ساڑا اٹھنا ساڑا پھرنا ساڑا ساڑے معاملہ ساڑا لیند دیں ساڑی بول چال اے تھوڑے لوگانا جڑے معاملہ دونے ایسے ہون کہ اے لوگ سانوں بے کے اسلام ہوتے رشک کر سانوں بے کر تے اسلام ممند تے اپنے وطن عزیز دی حضر دا باعث بنیے آخر دوتے پھر میری دعائے پائی محمد صحیح صاحب باستے آبنا دے نو ملود بیٹے پھرستے اللہ تبارک پہ تعالی اس بچے اسید دے سلامتی دے وہ بھی انجدہ جوان بنے دی میں از اردہ ملاد بیان پہ کرنا کدی وہ بھی اے صغیر صاحب تے ڈیپینڈ کرتے ہیں اب انہوں امید ہے کہ بڑے دیندار نے بڑے مخلص نے بڑے باخلاک نے میری عادت نہیں ہے خوش آمد میں نہیں کدی کی تھی بڑے تو بڑا جو کو بندہ میں کدی خوش آمد نہیں کی تھی جس بندے میں جلی خوبی ہوئے تھی انہوں میں کدی چھپان والی خیانت نہیں کی تھی ٹھیک ہے نا جس بندے میں جلی خوبی ہوئے وہ میں بڑے سرے مجلس بیان کر جانا کہ جناب ہے بندہ بڑے یا خوبی ہیں جنہوں میں کدی خوبی ہوئے جنہوں میں کدی بھی آنے کی تھی پاہ میں تلوار لے گے سرے کے لئے کوئی ہے ہی نہیں تھی کوئی ہوئی ہوئی کیسے چمل بندے رو ہی چندہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ازمتہ دے وے ازمتہ دے وے تو آنو ساکھوں اللہ ازمتہ دے وے اللہ پاہ تو ہمیں سلاکے ہوئے جی تھی رہن دیو اتفاق نہ رہن دی سلوک نہ رہن دی یاد رکھو اتفاق ہے بڑا روگ ہے اتفاق اور سلوک ہے اتفاق بڑی بڑی قوبت دا ہے جدو تسی بکھر جاندے ہو جدو تسی ٹکنے جبڑ جاندے ہو تقسیم ہو جاندے ہو تو تسی سمجھ لو کہ اپنا روگ تسا خود ختم کر دیتا ہے ایتھونی ایجنسیاں ہوتے ہیں ایتھونی پولیس ہوتے ہیں ایتھونی جسے جنہیں بھی معاملہ دیتا ہے تاکت اور قوت دراز اتحاد ہے مل کے روگے باہمی انتشار دا شکار نہیں ہونا آپ اسے اتفاق کوئی اتحاد نہ رہنے ایک دو جدیاں چھوٹیاں بوٹیاں غلطیاں درگزر کرنے سکیاں پراماں دے درگزرکاری دیتے ہیں کئی مرتبہ وہ ساڑی مرضی دے خلاف کر دیں باپ اپنے بیٹے دیاں ہزار روٹیاں معاف کر دیں اسی کیوں یہ نجر محاف کر سکتے ہیں موقع دے ہو بیتری بس والے پاس سے ہون دا موقع اللہ پاک ساڑی سب دیاں دی کبھول فرمائے سب دوست کھڑے ہو جاؤں ایک دو شیخ اسلام دے پڑھ کے تو انشاء اللہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان وادخلنا الجنة وعلبرار یعظید یا غفار یا رب العالمین اللہم انہا نسألوك العفو والعابیت فی الدنیا والآخرا اللہم انہا نسألوك ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا ورسانا ذاکرا وقلبا خاشا وطوبتا نسوحا وراحت الموت وراحت اند الموت والفوض بالجنت والنجات من النار یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا الہی غیب سے سامان کر دے مدینے کا ہم سب کو مہمان کر دے یا رب العالمین آج جتنے بھی لوگ اس پاکیزہ محبل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئے دور و نزدیک سے چل کے آئے سب کا آنا جانا اپنے محبوب کے ملاد کا صدقہ قبول فرم آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت والے گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کے قبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو نیک اور صالح آمال کی توفیق عطا فرما آج کی اس پاکیزہ بابرکت محبل پاک کا صدقہ یا رب العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما تو جو مقروض ہیں انہیں عزت کے ساتھ کر سے چھکارہ نصیب فرما اس محبل میں کتنے بیمار ہیں من خصوص قاضی صاحب کے لئے دعا کرتے ہیں اور کوئی اگر بیمار ہے اللہ سب کو شفائے کل ہی عطا فرما اگر حاضرین کے عزیز و اقربہ میں سے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے اللہ انہیں سب کو شفائے عطا فرما اے پروردگارِ عالم اپنے پیارے حبیبِ کریم علیہ السلام کا صدقہ امر مولا جو یہاں یونان کے اندر جیلوں میں کیمپوں میں تھانوں میں مولا کریم جھوٹی سزائیں بھوکت رہے ہیں اللہ پاک ان کی رہائی کے سباب پہتے ہیں جو بے اولاد ہیں حضور علیہ السلام کا صدقہ اللہ کریم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین اولاد والوں کو اپنی اولادوں کی صحیح جائز خوشیہ نصیفہ سب کی اولادوں کو نیک بنا یا اللہ ہمارے میاں سب درجوے صاحب جو پاک ٹی وی گریز کے نام سے یہاں سے پورے یونان سے دینی محافل کو لوگوں تک پچھاتے ہیں اللہ پاک ان کو عزت و عزبت عطا فرما ان کو برکتے عطا فرما اور ان کے بھی گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما اپنا فضل و کرم اور خصوصاً ان کی اہلیہ کو اللہ کریم سیت و تندرستی عطا فرما اے میرے مولا اکریم آج جس بچے کی پیدائش کی خوشی میں اس عظیم الشان میپل کا انعقاد کیا گیا اللہ پاک اس بچے کو سیت و تندرستی عطا فرما اللہ پاک اس بچے کو سیت و تندرستی عطا فرما اللہ پاک بچے کے والدین کو سیت و تندرستی عطا فرما اے میرے مولا اس بچے کو عاشق رسول بنا اور اس کو ایک سچا سچا پاکیزہ مسلمان بنا یا رب العالمین حاضرین کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو آرزویں ہیں حاجات ہیں اللہ پاک جو زبان پر نہیں آسکی وہ سب دعائیں اپنی بارگاہ میں ہوں اور اس وقت فلسطین کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ہمارے بہنوں بھائیوں پر اور وہ نہتے مسلمان بیچارے توپوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہے ہیں احمد اللہ ان کی مدد فرما احمد اللہ ان کی مدد فرما احمد اللہ ان نہتے مسلمانوں کی مدد فرما اے بدر میں فرشتے اتار کر مدد کرنے والے ان مظلوموں کی مدد فرما اور مسلمانوں کے قبل اول بیت المقدس کو اللہ پاک ازادی عطا فرما اور بیت المقدس کی حفاظت فرما اے میرے مالک پوری امت مسلمان کو جسد واحد بننے کی توفیق عطا فرما پوری امت مسلمان کے حکمرانوں کو اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر باطل اور کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا دے اللہم ربی غفر ورحم وانتا خیر الرحیمین اے میرے مالک جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں سب کو ظلم کی سیارات سے نجات اتا فرما ہمارے مطنع عزیز ملک پاکستان کو استحکام اتا فرما ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ اتا فرما صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقی محمد وآلہ وسلم